نمشکر دوستو پریگننسی میں کھانا پینہ یوٹیوب چینل پر آپ سبی کا سوگت ہے جیسا کی آپ سبی جانتے ہیں کہ پریگننسی میں صحیح ڈائٹ ہونا کتنا ضروری ہوتا ہے لیکن پریگننسی میں ہارمونل بدلاو کے قارن اور دوسرے قارنوں سے مہلا یا اسری کا من کھانے کے پرتیب بدلتا رہتا ہے کبھی کبھی ایسا من ہوتا ہے کہ آپ کا کی پریگننسی کے دوران چکندر کھانے کا من ہو جاتا ہے تو اس چنتہ میں ادھکتر گروتی مہلائیں پڑ جاتی ہیں کہ کیا پریگننسی میں چکندر کا سیون کرنا چاہیے سرکشت رہے گا ایسا کرنا یا نہیں تو سب سے پہلا سوال یہاں پر یہ اٹھتا ہے کہ چکندر کا سیون پریگننسی کے دوران کرنا چاہیے یا نہیں یا بیٹ روٹ یعنی چکندر کا سیون پریگننسی میں کون سے مہینے سے کرنا شروع کرنا چاہیے تو بہنوں سب سے پہلے پرشن کا جواب ہے کہ پریگننسی کے دوران آپ سیمیت ماترہ میں چکندر کا سیون آپ کر سکتی ہیں چکندر کا جوس پی سکتی ہیں یدی آپ چاہیں تو لیکن کم ماترہ میں آپ چکندر کا پریگننسی کے دوران یعنی گربہ استہ کے دوران ایک مدیہم آکار کا یا مدیہم آکار کے دو چکندر تک آپ کھا سکتی ہیں یا جوس ان کا پی سکتی ہیں لیکن بہتر یہی ہوگا کہ چکندر کا سیون کرنے سے پہلے ایک بار اپنے ڈاکٹر کی بھی سلاح لے لیں اور یدی آپ کا چکندر کھانے کا من ہو رہا ہے تو ایسے میں پریگننسی کے دوران آپ سیمیت ماترہ میں نشچنت ہو کر اس کا سیون کر سکتی ہیں چکندر کا سیون کرنا پریگننسی کے دوران یعنی بیٹ روٹ کھانا یا اس کا جوس پینا آپ کے شریر کو بھرپور ماترہ میں پوشن دیتا ہے آپ کے شریر کو ساف کرتا ہے آپ کے بلڈ کو ساف کرتا ہے اور آپ کو سوست رکھنے میں مدد کرتا ہے ساتھ ہی آپ کے پیٹ میں گرب میں پل رہے شیشو کے وکاس اور وردھی کو بھی ٹھیک طرح سے رکھنے میں مدد کرتا ہے چکندر کے اندر اچھی ماترہ میں ارجہ پائی جاتی ہے اس کے علاوہ پوٹیشیم، میگنیشیم، کیلشیم، آئرن اور فائبر جیسے پوشک ترتو پائی جاتے ہیں جو کہ پریگننسی کے دوران لینا بہت ہی ضروری مانے جاتے ہیں دوستو اب بات کرتے ہیں کہ پریگننسی یعنی گربہ وستہ کے دوران چکندر کھانے کے کیا فائدے آپ کو ملتے ہیں تو سب سے پہلا یہ ہوتا ہے کہ بچے میں جنم جات، دوش یا تروٹی ہونے کی سمبھاونا ہمیشہ بنی رہتی ہے یدی آپ کے شریر میں صحیح پوشن نہ ہو تو ایسے میں چکندر میں پایا جانے والا فولک ایسیڈ بچے کے جنم جات، تروٹی یا دوش ہونے کی سمبھاونا کو کم کرنے میں مدد کرتا ہے اس کے علاوہ چکندر میں پایا جانے والا فولک ایسیڈ بچے کے دماغ کے وقاس میں مدد کرتا ہے ساتھ ہی تنتری کا تنتر کے نرمان اور وقاس میں بھی اہم بھومی کا نبھاتا ہے چکندر میں پایا جانے والے انٹی اوکسیڈنٹ آپ کی ایمیونیٹی کو بڑھانے میں مدد کرتے ہیں یعنی کی آپ کی روک پرتی رودک شمتہ کو بہتر بنانے میں مدد کرتے ہیں جس کے قارن آپ پریگننسی میں کئی پرکار کی بیماری سردی جگام انفیکشن سے بچی رہتی ہیں چکندر میں پایا جانے والا کیلشیم آپ کے سواستے کو تو اچھا رکھتا ہے ساتھ ہی آپ کے گھر میں پل رہے شیشو کی ہڈیوں کے وقاس میں بھی مدد کرتا ہے جس کے قارن شیشو کی ہڈیاں مجبوط ہوتی ہیں شیشو سٹرونگ ہوتا ہے جب وہ پیدا ہوتا ہے چکندر میں پایا جانے والا پوٹیشیم آپ کو پریگننسی میں ہونے والی ہائی بلڈ پریشر کی سمسیہ سے بچانے میں مدد کرتا ہے جس کے قارن پریگننسی کے دوران آپ کا بلڈ پریشر نورمل بنا رہتا ہے پریگننسی میں شریر میں ہاتھ پاؤں میں یا شریر میں کہیں بھی درد کی سمسیہ ہوتی ہے تو اسے چکندر جو ہے دور کرتا ہے کیونکہ اس میں انٹی انفلمیٹری پروپرٹیز یا گن پائے جاتے ہیں جو کی آپ کے شریر میں سوجن اور درد کو کم کرتے ہیں کندر میں پایا جانے والا آئرن آپ کے شریر میں بلڈ کی کمی کو دور کرنے میں مدد کرتا ہے جس کے قارن پریگننسی میں آپ کو کھون کی کمی کی سمسیہ نہیں ہو پاتی اس کے علاوہ جو کندر میں پایا جانے والی ڈی ٹوکسیفیکیشن پروپرٹیز یا گن آپ کے کھون کو ساف کرتے ہیں آپ کے شریر کو ساف اور درو تاجہ رکھنے میں مدد کرتے ہیں بہنوں دوستو ایز ای نیوٹریشن ایکسپرٹ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جو مہلائیں یا بہنیں جو پریگننسی کے دوران چھکندر کا سیون کرتی ہیں ان کے شریر میں کھون ساف ہوتا ہے اور کھون بھڑ جاتا ہے جس کے قارن آپ کے گھر میں پل رہے بچے کو بھرپور ماترہ میں پوشن ملتا ہے جس سے بچے کا وکاس اور وردھی اچھی گتی سے ہوتے ہیں پریگننسی کے دوران لیور اکثر کمزور ہو جاتا ہے اور لیور کا مجبوط ہونا بہت ضروری ہوتا ہے بیٹ روٹ یعنی چھکندر کا سیون جو مہلائیں کرتی ہیں ان کو لیور سے جڑی سمسیائیں ہونے کی سمبھاکنا بہت کم ہو جاتی ہے ان کا لیور ساف ہو جاتا ہے اور جو نیمیت روپ سے بیٹ روٹ کا سیون کرتی ہیں مہلائیں ان کے لیور سے جڑی کوئی پریشانی نہیں آتی پریگننسی کے دوران کمزور پاچن اور کبج کی سمسیہ عام طور پر ہر مہلہ کو رہتی ہے لگ پک ہر مہلہ کو پاچن سے جڑی کوئی نہ کوئی سمسیہ ہو جاتی ہے تو ایسے میں بیٹ روٹ کا جب آپ سیون کرتی ہیں تو آپ کو اچھی ماترہ میں فائبر ملتا ہے جس کے قارن آپ کا پیٹ ساف رہتا ہے کبج کی سمسیہ نہیں ہو پاتی آپ کا پاچن مجبوط رہتا ہے جس کے قارن آپ کا گھر کال جو ہے بینہ سمسیہ کے چلتا رہتا ہے دوستو بہنوں یہ تو تھے فائدے کی چکندر یا بیٹ روٹ کھانے کے آپ کو کیا فائدے ملتے ہیں گھر پاوسطہ کے دوران لیکن یادی نقصان یا سائیڈ ایفیکٹ کی بات کریں تو کچھ مہلاؤں کو بیٹ روٹ سوٹ نہیں کرتا تو ایسے میں ان کو جی مچ لانا الٹی ہونا دست یا پیٹ سمبندی سمسیہ ہو سکتی ہے خاص کر ایسی مہلائیں جو ادھک ماطرہ میں چکندر کا سیون کر لیتی ہیں بیٹ روٹ کھانے یا اس کا جوس پینے کے بعد یادی آپ کو ایلرجی کے لکشن نظر آئیں یا آپ کو گدہ میں یا مل دوار میں کھجلی یا جلن کی شکایت ہو تو ایسے میں چکندر کا استعمال ڈوکٹر سے پوچھ کر ہی کریں ضرورت سے زیادہ بیٹ روٹ یعنی چکندر کا سیون کرنے سے پتھری کڈنی میں پتھری کی شکایت ہونے کی بھی سنبھاونا ہو سکتی ہے تو ایسے میں ہمیشہ لیمٹ میں ہی اس کا سیون کریں اس کے علاوہ چکندر کے اندر نائٹریٹس پائے جاتے ہیں جو کی آپ کو کمزوری تھکاوٹ جیسے لکشن دے سکتے ہیں اس کے علاوہ چکندر کھانے سے آپ کا مل کا رنگ کالا یا لال ہو سکتا ہے جسے دیکھ کر آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے تو بہنوں سوست پریگننسی اور ہیلڈی بیبی کے لیے آج سے ہی چکندر کا سیون کرنا شروع کر دیجئے لیکن ہر بار کی طرح ہم آپ کو اس بار بھی یہ بات ضرور کہنا چاہیں گے کہ جب بھی چکندر کا سیون کریں اپنی ڈائیٹ پلین میں جوڑیں بیٹ روٹ کو تو ایسے میں ڈوکٹر سے اپنے سواست کی جانچ کروالیں ڈوکٹر آپ کے سواست کے حساب سے آپ کو صلاح دے سکتا ہے کہ آپ کو چکندر کھانا چاہیے یا نہیں کھانا چاہیے تو بہنوں یہ تھی آج کے لیے آپ کے لیے جانکاری تو آج کے لیے اتنا ہی اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں اپنا خیال رکھیں دھنیا وار